لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے بعد پورے پھر شمس الدین ترک پانی پتی ابھی تک تو ترکی ہی تھے پانی پتی نہیں ہوئے تھے کیونکہ پانی پتی تو سابر کلیر کے وسال کے بعد وہ ہوئے ہیں چیتوڑ گھر پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد کئی مہینے سے محاصرہ کیا گیا تھا علاؤدین خلجی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرائے تو محاصرہ کیا ہوئے تھا بارش ہونے کی وجہ سے ساری رسیاں کمزور پڑ گئی ساری رسیاں کمزور بھائیو یاد رکھو مسلمانوں کا یہ پرانا عقیدہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئی اس نے ولی اللہ کی دعا لی اللہ کے ولی کی دعا لیے اور بڑے بڑے محاصرے ولیوں کی دعا سے انہوں نے تیہ کی ہیں یہ جو ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس میں ولیوں کا بہت عمل دخل ہے ہر بادشاہ کے پیچھے ولی کا ہاتھ تھا ہر کوئی کامیاب بادشاہ دیکھ لے اور جس بادشاہ کے پیچھے ولی کی دعا نہ تھی وہ بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا وہ بادشاہ کامیاب نہ ہو سکا وہ ناکام رہا اس لئے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے دوستوں کا دامن پکڑ لو جب کوئی مسئیبت آئے ان کے آستانوں پر پہنچو اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہمارے جرائم کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے لیکن اللہ اپنے دوستوں سے راضی ہے اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے جب تم جاتے ہو وہاں تو اللہ کی رحمت ولیوں کی برکت سے اللہ تمہاری دعاوں کو قبول فرمالیتا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ محسنین کے قریب ہے رحمت اور محسن کون ہے ولی ہی کو محسن کہتے ہیں اہلِ احسانِ محسنین ان تَعْبُدَ اللَّهِ قَعَنَّكَ تَرَا فَإِنَّمْ تَقُنْتَرَا فَإِنَّوْ يَرَاكَا انہی کے لئے رسول نے فرمایا ہے تو اس لئے ان کے آستانے پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ پرانے دور سے چلا رہا ہے صحابہ کے زمانے سے تابعین کے زمانے سے ہر دور میں خوشعقیدہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی تو ولیوں کے ذریعے سے رب کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں اور اللہ نے حکم بھی دیا اللہ خود وسیلے کا حکم دیتا ہے کہ چٹوڑ گڑ کے قلعے پہ بڑی محنت کی بارش کی وجہ سے رسیاں ٹوٹ گئی بادشاہ نے کہا جاؤ سود کی رسیاں بناو اس قلعے چاہے جتنے پیسے لگے قریب میں ایک دیہات تھا وہاں پر جو ہے وہ سود کا لکھ کاروبار کرتے تھے لیکن اتنا نہیں تھا وہاں سود کہ سب جو ہے وہ ان کو پورا کیا جا سکے دیہات میں لوگوں کو تنگ کیا وہ نہیں سود چاہیے اس گاؤں میں ایک ولی رہتے تھے انہوں نے ایک ہانڈی لی اور سود لیا اور سود کو ہانڈی کو بان دیا اور سود کی ایک سیرہ اوپر کر دیا فہم ہے اس سے سود نکالتے رہو نکالتے رہو جب تک تمہارا کام نہیں ہو جاتا اس سے سود نکلتا رہے گا وہ لے کر گئے لیکن اس زمانے میں سب خوش عقیدہ لوگ تھے اعتراض کا کوئی کہ اے بابا یہ کیا یہ ہانڈی دے دی اور یہ ایسا نہیں وہاں اس وقت سب خوش عقیدہ لوگ تھے کہ بھئی ولی کی زبان ہے اللہ والے کی زبان ہے یہ ہوگا وہ نکالتے رہے نکالتے رہے وہ دن بھر اس سود نکالتے رہے اس ہانڈی سے نکلتا رہا جب بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ سارا سود چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں کہاں حضور دعا کر دو کہ وہ قلعہ جب آپ اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اتنا کام بھی تو آپ کر سکتے ہیں بغیر سود کی کام کر سکتے ہیں فرمایا کہ دیکھو جو کام میرے کرنے کا تھا میں نے کر دیا اب وہ کام میں نہیں کر سکتا اس کے لئے کوئی اور مقرر ہے کہاں اس کے لئے کون ہے کہاں کہ دیکھو تمہاری فوج میں ایک آدمی نوکر کی حیثیت سے لیکن وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے وہ دعا کرے گا تو قلعہ فتح ہوگا کہاں اس کی نشانی کیا ہے کہاں انتظار کرنا پڑے گا کہ طوفان آئے گا اور جب طوفان آئے گا تو تیز ہوا چلے گی آندھی چلے گی بارش ہوگی جب تم نکلو گے اگر اس وقت تو تم نے تکلیف اٹھا لی تم نکلو گے تو دیکھو گے کہ سارے لوگوں کے خیمے اڑیں گے لیکن اس کے خیمے کو ہوا نقصان نہیں پہنچائے گی سب کے چراغ بجھیں گے اس کے چراغ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر بادشاہ منتظر تھا جب آندھی چلی تو آندھی پر لوگ گمگین ہوتے ہیں بادشاہ خوش ہو گیا وہ رات آ گئی ہے یاد رکھو ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے اور ولی جو اپنی ولایت کو چھپایا نہیں کرتا ولایت چھپائی جاتی ہے اللہ اکبر اتنا بڑا ولی ہے کہ جس کا آندھی کچھ نہیں بگارتی ہے وہ معمولی سا نوکر بن کر کے فوج میں بھرتی ہوا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر کیا تھا جب آندھی چل رہی تھی تو آندھی کے دوش پر ایک چراغ جل رہا تھا اور کوئی قرآن پڑھنے والا بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور پورا ماحول عجیب ایک بلکل سرور و مستی لی ہوئے تھا جب بادشاہ وہاں پہنچا وہ قرآن کی تلاوت میں اتنے مصروف تھے کہ بادشاہ کو دیکھنے کی تک فرصت نہ تھی جب تلاوت سے تھوڑی توجہ ہٹی تو سامنے بادشاہ کو دیکھا بادشاہ قدموں میں تھا حضور دعا کر دے آپ نے دعا کی اور جب دعا کی اتفاق سے وہ رات ربیع الاول شریف کی تیرہویں شب تھی اللہ اکبر ادھر ہاتھ اٹھے دعا ہوئی اور صبح جب چڑھائی کی گئی تو قلعہ فتح ہو گیا ادھر قلعے کی مبارک بادیاں تھی ادھر شمس الدین کو اپنی مصطفیہ کا گھران